ایک سے غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے ادگاہ کے لیے اور مسلمان کہتے کہ ہم غیر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب غیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساکین کو مولا الفطل قلوب غار مون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لیے نہیں سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائیں اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائیں زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر سانٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لیے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بات صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کی انٹورمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول ہے دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گیا ہے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لیے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نہیں مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو بانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لیے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی گشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے جی ہم لوگ جو گائی کا دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ گائی کا دودھ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دودھ بھیج ہوئے گا یا نون بھیج ہوئے گا نونویج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈی بھی ہے اب اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نونویج ہے کہ ویج ہے تو میں نے پوچھا گائے نونویج ہے کہ ویج ہے آپ نے پاہ نونویج تو دودھ بھی نونویج ہوگا تو سائنٹیفکلی دودھ نونویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجٹیرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں معلوم ہے آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے اور مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نون ویج ہے لیکن سارے ویجٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non ویجٹیرین آپ نے کہا کیا یہ ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ ناتر سپتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچھر نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوڈوگراف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فرمی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہیں شرطی اور سمرتی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید اور اپنیشت سمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے پھر شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرتی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہے یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو ہمیں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھیں نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑھیں گے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارا لینا پڑتا ہے پندت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی عقص ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی پچھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عقص کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائیہ کانسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہم مسلمان ہائیہ کانسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی عقص کی ضرورت نہیں ہم عشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیز بات تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ عشور کا کوئی عقص نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈیٹ آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈیٹ گھومائیں گا تو بولیں گے تو کہ حوالہ دو کہی ہے آپ سمجھے نا بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈیٹ سے پوچھتے کہے کہے مسلمانے جو ایسا کرتا ہے اے 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 وہ مسلمان کو سنو ماتا کیوں نہیں سنو بھائے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے بوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا عویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ سانسکرٹ جانو اپنی عویت پڑھو تالہ ویلہ کلیمتن سوائم بینا بینکو آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے یقصہ انیت کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے ہوتام سوچتا